مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی بتاریخ قندراجماد الاول چودہ سچواریت حجری بمطابق نو دسمبر دو غزار بائیس خطیب فضیرت الشیخ حسین آل شیخ ترجمہ با آواز عطاء اللہ بن عبد المجید یقینا تمام طریف اللہ کے لئے ہیں ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں اور اپنے نفسوں کی شرارتوں اور اپنے برے آمال سے بچنے کے لئے اسی کی پناہ میں آتے ہیں جس شخص کو اللہ تعالی ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے اور جسے اللہ تعالی گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور تمام صحابہ اکرام پر حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ تعالی سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اللہ کے بندوں توہید الہی کو دل و دماغ گفتار و کردار طور طریقے اور قصد و ارادے میں خالص کر لینا قرآن کریم کا سب سے عظیم مقصد اور انبیاء و رسول علیہ وسلم کی رسالت کی سب سے بڑی غرض و غائت ہے لیکن سوشل میڈیا کے بعض ذرائع میں اس جانب تساہل برتا جا رہا ہے چنانچہ یہاں لوگوں کو قرآن و سنت کی محکم نقابل شک غیر محتمل اور یقینی نصوص سے پھیر کر ایسے مشتبہ امور کی طرف دعوی دی جاتی ہے جو عقلی فلسفوں یا فلسفیانہ مشغافیوں پر مبنی ہے جن کی بنیاد کھوکلی اور نتائج بہت کمزور اور ضعیف ہے یا وہ موضوع اور ضعیف نصوص سے استدلال پر مبنی ہے یا محکم نصوص کی ایسی بیجا تعویلوں پر مبنی ہے جو شریعت کے عظیم مقاصد اور عربی زبان کے متفقہ معانی و مفاہیم سے کوسوں دور ہیں اے مسلمان بھائی جب آپ دعا کریں تو صرف اللہ سے دعا کریں جب آپ مانگے تو صرف اسی اللہ سے مانگے جب آپ پناہ طلب کریں تو اسی بلند و برتر ذات سے طلب کریں ہمارے خالق نے اپنے بندوں کو پکارتے ہوئے جو واضح بیان اور روشن تعلیم دی ہے اس سے زیادہ واضح کوئی بیان و تعلیم ہو ہی نہیں سکتی اشارت باری تعالی ہے اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا مسائب و مشکلات اور آفتوں کو دور کرنے والے ہمیں بے بہا نعمتیں عطا کرنے والے خالق و پروردگار نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر پکارو بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا اے مسلمان بھائی فوش شدغان سے مدد طلب مت کریں خواہ وہ نبی ہو انبیاء ہو یا نیک لوگ ہو اسی طرح ان زندہ لوگوں سے بھی مدد طلب مت کریں جو آپ کے پاس موجود نہ ہو یا ان سے وہ چیزیں طلب نہ کریں جو ان کی طاقت سے باہر ہو بلکہ مسائب و آلاب میں اپنے رب کی طرف رجوع کریں مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے صرف اسی سے مدد طلب کریں اور جو آدمی مردوں وغیرہ کی طرف رجوع کرے گا وہ دائمی حلاقت اور ہمیشہ رہنے والے عذاب سے دو چار ہوگا جیسا کہ شیخ سنعاللہ حنفی نے بھی اسی طرح ہی فرمایا ہے اور امام مقریزی شافعی کہتے ہیں کہ اور اول تا آخر تمام آسمانی کتابیں اس شرکیہ مذہب کو باطل ٹھہراتی ہیں اس کی تردید کرتی ہیں مشرقین کی مسمت کرتی ہیں اور کھلے الفاظ میں مشرقین کو اللہ کا دشمن قرار دیتی ہیں اللہ کے بندوں بلند و مالا اور طاقت و قدرت سے متصف اللہ رب العزت کے اس کلام سے بڑھ کر کوئی کلام کامل اور واضح نہیں ہو سکتا ارشاد باری تعالیٰ ہے جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مال لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دینے میں اس قدر توانائی صرف کی کہ اس میں آپ کا کوئی نظیر ہی نہیں ملتا خواہ کوئی کتنے ہی بلند و بالا مقام والا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قطعی یقین پر مبنی تعلیم دی ہے کہ کسی بھی قسم کی دعا اور کسی بھی طرح کا کوئی وسیلہ سود مند نہیں ہو سکتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پاسداری نہ کی جائے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا تھا اے لڑکے میں تجھے کچھ باتیں سکھانا چاہتا ہوں اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے اور جب مانگو اللہ ہی سے مانگو اور جب مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو اسے امام احمد ترمیدی نے روایت کیا ہے اور امام ترمیدی نے اسے حسن صحیح کہا ہے یہ پوری امت کے لیے وسیعت ہے کہ دل صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو اور انسان اپنی غربت و مفلسی اور حاجت و ضرورت صرف اللہ رب العزت کے دربار میں ہی پیش کرے میرے اسلامی بھائی غیر اللہ کی عبادت سے بہت دور رہیے کیونکہ یہ شرک ہے جو عبادت و عامال کو برباد کر دیتا ہے اور انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے نہ کامیوں نہ مرادی سے اللہ ہی کی پناہ ہے اور دعا جو ہے یہ منافع اور خوشیوں کو طلب کرنے اور تنگ دستیوں مسیبتوں کے ازالے کے لیے درخواست کرنے کا نام ہے اور دعا عبادت بھی ہے جیسا کہ کتاب و سنت کے سری دلائل اس پر موجود ہیں اس لیے اللہ وحدہو کے علاوہ کسی نبی یا ولی سے کسی بھی صورت دعا کرنا جائز نہیں ہے اور مدد میں عطا کرنے طاقت و قوت دینے اور نصرت کرنے کے معنی پائی جاتے ہیں لہٰذا مدد صرف اللہ ہی سے طلب کی جائے گی ارشاد باری تعالی ہے یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے اسی کی بادشاہی ہے اور جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ خجور کی گھٹلی کے ایک چھلکے کے مالک نہیں ہے اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے اور اگر وہ سن بھی لیں تو تمہاری درخواست قبول نہیں کریں گے اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے اور تجھے ایک پوری خبر رکھنے والے کی طرح کوئی خبر نہیں دے گا لہٰذا اے اللہ کے بندے اگر آپ کسی مردے سے مانگتے ہیں کسی فوج شدغان سے مانگتے ہیں یا اس سے کوئی مدد طلب کرتے ہیں خوابو کتنے ہی بلند مقام و مرتبے کا مالک ہی کیوں نہ ہو مثال کے طور پر رزق طلب کرتے ہیں یا اس سے بیماری سے شفا طلب کرتے ہیں یا کسی مصیبت کو دور کرنے یا نفع کے حصول کے لیے پکارتے ہیں تو یہ شرک ہے اسی طرح کسی زندہ انسان سے بھی کوئی ایسی چیز طلب کرنا جائز نہیں ہے جس کی طاقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جس کی طاقت اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے ایسی چیز صرف ایک اللہ ہی سے طلب کی جائے گی جو ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کا مالک ہے اے میرے اسلامی بھائی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اس کے اس پیغام کو مضبوطی سے تھام لیجئے جسے آپ اپنی نماز کی ہر رکت میں پڑھتے ہیں اور ہر ایسی دعوت سے بچ کر رہے جو دین کی اس مضبوط بنیاد کو کوکھلا کر دے اللہ کے بندو اگر آپ ہر خوف سے نجات اور ہر پسندیدہ چیز سے بہرہ ور ہونا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کی تعلیمات اور تمام انبیاء و رسول کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیہ سے انحراف مت کریں اللہ کے بندو صرف اللہ رب العصد کی کلام کی بات کو سنئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجیحات کا لحاظ کریں انہیں منہوز خاطر رکھیں اللہ کے بندو اگر آپ ہر خوف سے نجات اور ہر پسندیدہ چیز سے بہرہ ور ہونا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کی تعلیمات اور تمام انبیاء و رسول کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے انحراف مت کریں انبیاء اور رسولوں کے راستے پر چلو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ترین حالت میں غزمہ بدر کے اندر اپنے رب سے مناجات اور آہوزاریاں کر رہے ہیں جیسا کہ ہمارے پروردگار نے ہمیں اس کی خبر دیتے ہوئے فرمایا ہے اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے پھر اللہ نے تمہاری سن لی کہ میں ایک ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو لگاتار چلتے ہوئے آئیں گے اور جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد مسنون دعاوں میں غور کرے گا تو وہ پائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا کی ابتدائی ان الفاظ سے کرتے تھے اے ہمارے رب یا اے اللہ یا اے ہمیشہ زندہ رہنے والی اور ہر چیز کو قائم رکھنے والی ذات اے جاہو جلال اور عزت و شرف والی ذات ارشاد باری تعالی ہے اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں انہی ناموں سے پکارا کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ اکرام سے کسی بھی موقع پر یہ سابق نہیں ہے کہ انہوں نے یا رسول اللہ مدد کی صدا لگائی ہو حالانکہ ان کے زمانہ میں ایسے متعدد واقعات رونما ہوئے تھے جن میں وہ سخت مصیبت اور بڑی بڑی آزمائشوں سے دوچار ہوئے تھے لہذا اے مسلمان بھائی ایسے خیالات و اوہام سے بچ جائیں جو عقلوں سے کھلواڑ اور افکار کو پراغندہ کرتے ہیں اور توحید کی سلامتی اور عقیدہ کی صحت کو مخدوش کر دیتے ہیں اور جو شخص کسی کے متعلق یہ اعتقاد رکھے کہ وہ نفع کے حصول یا اس سے نقصان کو دور کرنے کی قدرت و طاقت رکھتا ہے یا وہ اللہ کے سوا اس کی حاج تروائی کر سکتا ہے تو اس نے اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان انہیں واسطہ بنا لیا جنہیں وہ پکارتا ہے اور ان سے فریاد کرتا ہے اور اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان بان دیا سرات مستقیم سے بھٹک گیا اور زلالت و گمراہی کے گھڑے میں جا گیرا شرک اکبر کا مرتقب ہو چکا ہے جو کہ دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کر دیتا ہے ارشاد باری تعالی ہے اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کارساز بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے جن باتوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں یقین ان اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور حق کا منکر ہو یہ موحدین کے امام ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام ہیں اپنے رب کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں ارشاد باری تعالی ہے اور جس وقت ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بدپرستی سے بچا لے اسی جگہ آگے اللہ رب العالمین نے ان کا مقولہ نکل کرتے ہوئے فرمایا ہے ارشاد باری تعالی ہے اے رب مجھے اور میری اولاد کو نباز قیم کرنے والا بنا دے اے ہمارے رب اور میری دعا قبول بھی فرما اے ہمارے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو اور امانداروں کو حساب و کتاب قائم ہونے والے دن بخش دے تو کیا ہم ان کے راستے پر نہ چلے اور ان کے طریقے کو نہ اپنائے تاکہ ہماری توحید محفوظ رہ سکے اور ہمارا عقیدہ درست رہ سکے مسلمانوں وہ لوگ جو ہمیں کتاب و سنت کے طریقے سے اور انبیاء و رسل کے منحج سے پھیرنا چاہتے ہیں ہم ان کی تعریمات کی طرف رجوع کیوں کریں ایسے الفاظ و کلمات کے چکر میں پڑھ کر جو یا تو خالص سلکیا ہوتے ہیں یا نہیں نہیں من گھرت دعاوں پر مشتمل ہوتے ہیں اللہ کے بندوں ہمارے رب کی کتاب اور ہمارے نبی و آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ارشادات میں ہی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے جو کہ ویسے ہی واضح اور جلی ہے جیسے دن کے اجالے میں سورج نمائی ہوتا ہے یہ اللہ کے نبی ایوب ہیں اپنے رب سے سرگوشی کرتے ہیں تو فوراں اس ذات کی طرف سے جواب آ جاتا ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور جو ہر چیز پر قادر ہے ارشادِ وآلہ ہے اور ایوب نے جب اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے حالانکہ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو اسے تکلیف تھی ہم نے دور کر دی اور اسے اس کے گھر والے دیئے اور ان کے ساتھ اتنا ہی اپنی رحمت سے اور بھی دیا اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے یہ یونس علیہ السلام ہے جو مچھلی کے پیٹ میں اور سمندر کی گہرائی میں پھرس گئے ہیں وہ عظمت والے پروردگار کی طرف رجوع کر رہے ہیں تو انہیں بلندوں پر تر اور ہر چیز کی خبر رکھنے والی ذات کی مہربانی پا لیتی ہے ارشادِ وآلہ ہے اور مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے نراز ہو کر چلا گیا پس خیال کیا کہ ہم اسے نہیں پکڑیں گے پھر اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو بے عیب ہے بے شک میں بے انصافوں میں سے تھا پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی اور ہم ایمانداروں کو یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں یہ زکریہ علیہ السلام ہے جو اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتے ہیں آج اسی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ فرماتا ہے اور زکریہ کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تُو سب سے بہتر وارث ہے پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یہیہ آتا کیا اور اس کے لئے اس کی بیوی کو درست کر دیا بے شک یہ لوگ نیک کاموں میں دور پڑتے تھے اور ہمیں امید اور ڈر سے پکارا کرتے تھے اور ہمارے سامنے آج سی کرنے والے تھے لہٰذا اللہ کے بندو ہدایت کے راستے پہ چلو اپنے خالق کے لئے اپنی توحید کی حفاظت کرو اور ان لوگوں کی طرف میلان مت رکھو جو تمہیں ہی الحالاقت و گمراہی کے دہانے تک پہچا دیں اللہ کے بندے کیسے تُو اپنے خالق کی ہدایت و تعلیمات کو لازم نہیں پکڑتا جبکہ تجھے یقین بھی ہے کہ وہی ہر چیز کا خالق ہے اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے لہٰذا اپنی توحید کو بچاؤ اپنے رب کی تعظیم کرو اپنے نبی اور رسول کے طریقے کو اختیار کرو آپ عظیم اور کامل ترین کامیابی سے سرفراز ہو جاؤ گے اس شادی بری تعالی ہے بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے اور ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی سوا کسی کو مت پکارو صرف اور صرف اسی کی طرف رجوع کرو بھلا ایسے شسکی کامیابی کو دوام کیسے حاصل ہوگا جو اللہ کے علاوہ دوسرے سے مدد طلب کرتا ہے مردوں سے فریادیں کرتا ہے جو کہ خود اپنے آمال کے مرہول منت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے صدقہ جاریہ ہے یا وہ علم جس سے فیدہ اٹھایا جا رہا ہو یا نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرے اے اللہ تو مسلمانوں کو ہر بھلائی کی توفیق اتا فرما اے اللہ تو ہمارے لئے ہمارے دین کی حفاظت فرما اور ہمیں توحید و سنت پر ثابت قدم رکھنا اے اللہ ہمیں اپنے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی توفیق اتا فرما اے اللہ ہمیں اپنے نبی کی سنت کی طرف توفیق اتا فرما میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور اپنے لئے اور آپ سب کے لئے بخشش طلب کرتا ہوں ہر گناہ سے اور آپ بھی استغفار کرو یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا نہایت بہربان ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں بہت زیادہ تعریفات مسلمانوں اللہ اور اللہ کے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ملہوزے خاطر رکھو اور یاد رکھو دعا عبادات میں سے ایک عبادت ہے آپ پر کوئی بھی مسئیبت آئے یا آپ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا ہو آپ اپنے خالق کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھا کر پورے اخلاص اور صدق دل سے ایک آجز و درماندہ کی طرح دعا کریں اس سخص کی طرح دعا کریں جو اپنے رب کے اس کول پر پورا یقین رکھتا ہوئے بے اکس کی پکار کو جب وہ پکارے کون قبول کرتا ہے کون قبول کر کے سختی کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے اور صحیح حدیث میں یہ وارد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات جبکہ رات کا آخری ہی تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں مسلمانوں اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے بہتر نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا افضل ترین عامال میں سے ہے اے اللہ درود و سلام نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خلفہ راشدین ہدایت آفتہ آئیمہ اور قیامت تک احسان و بھلائی کے ساتھ ان کے نقصے قدم کی پیروی کرنے والوں پر اے اللہ مسلمان مرد و عورتوں کو معاف فرما اے اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ دنیا اخرت میں ہمیں بھلائی اتا فرما اور اللہ آ کے عذاب سے ہمیں بچا اے اللہ اپنے دین پر ہمیں ثابت کا عدم رکھ اے اللہ خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی احد کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا اے عز و جلالت کے مالک تو انہیں صحت و عافیت اور توفیق و نسلت اتا فرما اے اللہ اس ملک کے دشمنوں اور تمام مسلم مالک کے دشمنوں کو ظلیل و رسوا فرما اے اللہ تو غنی ہیں ہم فقیر ہیں اے اللہ ہم پر بارش کا نزول فرما اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما اے اللہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو بارش سے سیراب کر دے اے اللہ رحمت کی بارش کا نزول فرما اے اللہ اپنا عظیم فضل و کرم فرما اے اللہ نفع مند بارش سے تمام مسلمانوں کے علاقوں کو سراب کر دے اللہ کے بندوں قصرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیحات بیان کرو اور اسی پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں ہماری آخری بکار یہ ہے کہ تمام طریفے تمام جہانوں کے پانے والے پروردگار کے لیے